سوال ہے اور وہ ہم سے پوچھا ہے شہاب ازاسہ امریکہ سے بظاہر یہ جو سوال ہے یہ ڈاکٹرز سے پوچھنا چاہیے لیکن چونکہ ہمارے ہاں آج کل بہت ساری بہت سارے اس پہ خیالات ایک دوسرے سے شیئر کیے جا رہے ہیں کرونا ویکسین کے حوالے سے بیسیکلی سوال ہے اور یہاں تک ایک بندے نے تو یہ بھی بولا ہوا تھا کہ یہ لگنے سے انسان مگرمچ بن جاتا ہے یعنی اس حد تک اور بھی بہت ساری چیزیں کچھ کہہ رہے ہیں خواتین کے مجھے ہاں جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ تو اب پتہ نہیں ہے تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو اس پہ دیا جا سکتا ہے بہتر انداز میں اور وہ اس کے ایکسپورٹی دے سکتے ہیں اب آپ نے پوچھا ہے تو میں حضرت مف صاحب سے پوچھ لیتا ہوں جہاں دیدہ شخصیت ہیں تو شاید کچھ آپ کی رہنمائی کر سکیں کرونا ویکسین کے بارے میں کیا رائے ہیں یہاں اس بات پر شبہات ہیں کہ اس کے اجزاء کے بارے میں علم نہیں کہ وہ حلال ہیں یا حلال نہیں ہیں اس بارے میں رہنمائی فرما دے ہیں یہ ایک پوائنٹ ہے آپ کا جو بالکل جی بس اس حوالے سے گزارش تو یہ ہے کہ جہاں تک ہم نے تحقیق کی ہے الحمدللہ ہمارا جامعہ الرشید کے تحت ایک طبی شورہ قائم ہے جس میں مفتیان کرام بھی ہے اور دنیا کے مستند مانے ہوئے ڈاکٹر ہزارات بھی ہے اور کسی ایک ملک سے نہیں بلکہ مختلف خطوں سے اس میں شامل ہیں تو ان سے جب پوچھا گئے اس حوالے سے تو ان کی راہ یہ تھی کہ ابھی تک جو ویکسین آئی ہے جس میں مشہور ویکسین پائزر کا ہے تو اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور یہ ایک غلط بات ہے اس کے حوالے سے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حرام اجزاء کی شمولیت ہے ہی نہیں ٹھیک ہے اور اکس فورڈ کا جو ہے اس میں شعبہ ظاہر کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں دو تین اصول اور بھی ہیں ایک اصول یہ ہے کہ ایک حرام چیز اگر ہے لیکن اس میں اتنی تبدیلی لائی گئی کہ اس کے جو اصل صفات ہے اور جو ساخت ہے اور جو شکل ہے اور جو اس کے خاص خاص صفات ہے یہ چیزیں بدل جائیں تو اس چیز کا حکم وہ نہیں رہتا جو اس سے پہلے ہوا کرتا ہے جس کو فقہ کی استعمال میں تبدیل ماہیت یا انقلاب ماہیت یا استحالہ کہا جاتا ہے تو اس میں جو ہے یہ دوسرا ایک فقہی اصول چونکہ ظاہر ہے کہ اس میں استعمال جو ہوتا ہے تو اس میں یہ اصول کا اطلاق کو یقینی تو نہیں ہے لیکن بہرحال اس میں فقہی اختلاف ہے اور بعض حضرات مانتے ہیں کہ اس میں استحالہ پائے جاتا ہے تو بہرحال اس میں ترخیص اور سہولت آنے کا فقہی حوالے سے ایک اہم اصول اس پہ اپلائی ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اگر کسی حرام چیز کا شمولیت اس میں ہے بھی تو تداوی بالمحرم کا ایک الگ اصول ہے جس کیلئے یہ بات ہے کہ ایک سنگین بیماری ہو ناقابل برداش حد تک اس سے انسان متاثر ہوتا ہو اور اس بیماری کا کوئی متبادل حلال علاج بھی نہ ہو اور اس حرام چیز میں اس کے علاج کا ایک غالب گمان بھی ہو تو پھر حرام راستے کو بھی آپ علاج کے لیے اختیار کر سکتے ہیں تو کرونوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھے تو یہ تینوں باتیں یقیناً پائی جاتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حرام اجزاء کا اس میں شمولیت نہیں ہے اور اگر ہے تو اس میں استحالہ کا اس میں وہ موجود ہے اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر یہ تیسرا اصول دلاغو ہوتا ہی ہے لہٰذا اس ویکسین کے استعمال میں بارحال کوئی حرج کے بات نہیں ہوگی جی بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر